لیکن نبی مل گئے ہیں نبی مل گئے ہیں خدا مل گیا ہے نبی مل گئے ہیں خدا مل گیا ہے مجھے قادری سلسلہ مل گیا ہے اور عقیدے پہ حملہ کوئی کیا کرے گا بریلی کا مجھ کو رضا مل گیا ہے عقیدے پہ حملہ کوئی کیا کرے گا لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنیوں کو دیکھو جب دیکھو تب یہ رضا رضا کہتے ہیں قسم خدا کی بتانا چاہتا ہوں آلہ حضرت کی وجہ سے یہ ہماری ٹوپیا محفوظ ہے آل حضرت کی وجہ سے یہ خان کا ہے یہ مدارس محفوظ ہے آل حضرت کی وجہ سے یہ خوبصورت صلات و سلام کا ترانہ محفوظ ہے بیار کے ایک شاعر نے کہا تھا اسلام و سنیت کا اساسہ بچا لیا اسلام و سنیت کا اساسہ بچا لیا اسلاف نے دیا جو اخیدہ بچا لیا چھینا ہوا وقار بلا خان کا حکوم احمد رضا نے سب کا امامہ بچا لیا چھینا ہوا وقار ملا خان کا حکوم احمد رضا نے سب کا امامہ بچا لیا آئی حضرت بہت تیزی کے ساتھ آپ کے خوبصورت سماعتوں تک جامعہ اہل سنت کے ایک ہونہار اسلاف کو آپ کے خوبصورت سماعتوں تک کرو جو اپنی خوبصورت آواز کی بنا پر بہت تیزی کے ساتھ پورے ملک میں لوگ نبی کی نات پڑھ رہا ہے جیسے ہم اور آپ شاعر اہل سنت بل بلے باقے بدینہ شاعر اندوستان جنب مطرم بھائی حضرت حافظ و قاری سرف راز احمد علی بھی کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا مائن پر تشریف لائیں اپنی خوبصورت آواز سے نبی کی مدو سنا کریں مولا یا سالی و سلیم دائی من آبادن آلہ حبیبی کا خیر الخلقی کل لیمی صبح تیبہ میں ہوئی بٹ تا ہے بڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹ تا ہے بڑا نور کا صدق لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیانا نور کا نور دن دو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر اگیلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہینے نور تیرا سب گھرانا نور کا مولا یا سال و سلم دائیمان آبادا آلا حبیبی کا خیر الخلق بارہ آئی ہو تو دریہ نہیں اچھا لگتا تم تو انسان ہو سر دھاپ لو اپنا یارو مجھ کو تو پیڑ بھی ننگا نہیں اچھا لگتا تم تو انسان ہو سر دھاپ لو اپنا یارو مجھ کو تو پیڑ بھی ننگا نہیں اچھا لگتا آگے امام فرماتے ہیں میں پڑھتا ہوں سماعت کے لئے ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ اور محبت سے کہنے سبحان اللہ مولا یا سانی وسلم دائماً ابداً آلا حبیبی کا خیر الخلق کل لیمی عرش حق ہے مس نہ دے رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مس نہ دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لاورا مل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نے مت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے قیامت لب وہا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی سور جلٹے پاو پلتے چاہ دشارے سے ہو جا سور جلٹے پاو پلتے چاہ دشارے سے ہو جا حق ہے نجدی دیکھ لے پتے رد رسول اللہ کی مولا یا صلی اللہ وسلم دائماً آبداً آلا حبیبی کا خیر الخلق کل لیمی یہاں سے ناتے پاک کا مطلعہ پڑتا ہوں سمانت کے لیم ذرا وہاں پر سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا دلا دیجئے آقا ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا ہر درد سے چھٹکا رد لا دیجئے آقا مجھ کو بھی مدینے میں بلا لیجئے آقا بلا لیجئے آقا مجھ کو بھی مدینے میں بلا لیجئے آقا بلا لیجئے آقا اور سرکار کا در دیکھا تو پھر میرے رضا نے ہاں میرے رضا نے سرکار کا در دیکھا تو پھر میرے رضا نے ہاں میرے رضا نے سرکار کا در دیکھا تو پھر میرے رضا نے سرکار قدر دیکھا تو پھر میرے رضا نے یہ عرض کیا پردہ اٹھا دیجئے آقا اٹھا دیجئے آقا یہ عرض کیا پردہ اٹھا دیجئے آقا اٹھا دیجئے آقا بلکہ اس سے بلوائے جاتا ہے اور اس سے پڑھوایا جاتا ہے آپ جیسا سنیں گے بلنے والا اسی طرح بولنے کی کوشش کرے گا اور پڑھنے والا اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرے گا کیونکہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ قصہ کہنے والا اسی وقت کہہ پاتا ہے جب کوئی حکاری بھرنے والا ہو ہے نا میں ایک شیر اور پڑھتا ہوں سمات کرنے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ہر درد سے چھٹکانا دلا دیجئے آقا دلا دیجئے آقا جو بگز رکھے تاج شریعت سے ہمارے جتنے لوگ تاج شریعت کو جانتے ہیں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ جو بگز رکھے تاج شریعت سے ہمارے جو بگز رکھے تاج شریعت سے ہمارے جو بگز رکھے تاج شریعت سے ہمارے اس شخص کو میٹی میں ملا مجھ کو بھی مدینے میں بولا لیجئے آقا مجھ کو بھی مدینے میں بولا لیجئے آقا بولا لیجئے آقا مجھ کو در خواجہ پہ میرے خواجہ کے صدقے میرے خواجہ کے صدقے مجھ کو در خواجہ پہ میرے خواجہ کے صدقے مجھ کو در خاچاں پہ میرے خاچاں کے صدقیں نوکر ہی بنا کر کے پٹھا دیجئے آقا بٹھا دیجئے آقا نوکر ہی بنا کر کے پٹھا دیجئے آقا بٹھا دیجئے آقا اور یہ ساپو نے رو کر کے کہا غارے کے اندر یہ ساپو نے رو کر کے کہا غارے کے اندر کہا غار کے اندر یہ ساپنے رو کر کے کہا غار کے اندر مجھ کو بھی ذرا چہرہ دکھا دیجئے آقا دکھا دیجئے آقا مجھ کو بھی مدینے میں بولا دیجئے آقا بولانی جئے آقا یہ ہمارے ادانے کا یہ جلسہ ہے ہم لوگ بلکل تھکے ہوئے ہیں بلکل تھکے ہوئے ہیں لیکن بڑی مہنس سے پڑھ رہا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی سماعت کو سلامت رکھے میں آخری شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں ذرا محبت سے گئے دیں سمان اللہ مجھ کو بھی مدینے میں بولانی جئے آقا بولانی جئے آقا واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے نیت سے چلے تھے واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے نیت سے چلے تھے واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے دیکھا تو کہا کلمہ پڑھا دیجیے آقا پڑھا دیجیے آقا دیکھا تو کہا کلمہ پڑھا دیجیے آقا پڑھا دیجیے آقا مجھ کو بھی مدینے میں بولانی جئے آقا بولانی جئے آقا